اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ اس نسکے کو مرد لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جو دوست نئے ہیں چینل پر پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ روزانہ اس طرح اچھی اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں اب آپ کو نسکہ بنانے کے لیے کیا چیزیں چاہیے تربوز کا چھلکہ چاہیے آپ کو جو اس موسم میں آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا آپ نے تربوز تو کھا لینا لیکن اس کا چھلکہ جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا بچا لینا تربوز کے چھلکے کی آپ اتنا پیس لیں گے جس سے آپ آسانی سے چہرے پر رب کر سکیں جس سے چہرے پر مساج کر سکیں جتنا کی آئس کیوب ہوتا ہے اس سے تھوڑا بھڑا لے لیں اچھا جو تربوز کا اتنا پیس آپ نے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایک سے دو چھوٹ کی میٹھا سوڈا جو کھانوں میں استعمال ہوتا ہے کچن میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو اورنج جوز مل جائے تو زیادہ بیسٹ ہے ان کے ساتھ کو نہیں ملتا تو لیمن جوز آپ کو چاہیے لیمو کا رس اس کے آپ چار سے پانچ کترے اسی پیس کے اوپر ڈالیں اور دو کترے اپنے گلاب کرک ڈالیں ان تمام تینوں چیزوں کو پہلے مکس کر لیں پھر تربوز کے پیس کے اوپر اپلائی کریں پیسٹ کی طرح اور اس سے اپنے اپنی چھرے پر رگڑنیں دس منٹ کے لیے پورے چھرے پر آنکھوں کے آس پاس اپنے اپر لپس پہ چین پہ گرڈن پہ چھرے پہ اچھی طرح سے اس کا مساج کریں دس منٹ آپ نے پورے لگانے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے چھوڑ دینا اور بیس منٹ لگا رہنے دینا ٹھیک ہو گیا بیس منٹ کے بعد آپ تھنڈے پانی کے ساتھ چھرے کو دھولیں اور دیکھیں آپ کے چھرے پر کتنا خوبصورت سا نکھا رہے گا آپ کچھر ایک دم سے سمودھ شائنی سلکی ہو جائے گا اور آپ خود دہران ہو جائیں گے اور جب تک تربوز اس سیزن میں آپ ڈیلیز کو استعمال کریں گے آپ ڈیلیز کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہماری ختم ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ بچوں کے بھی پلائے کر سکتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے اوپر آپ میتھا سوڈا بہت کام دالیں آدھی چھوٹکی دالیں جتنا مطلب بچے پانچ سال کے جو بچے ہیں زیادہ بڑے بچے ہوں زیادہ چھوٹے بچوں کے سکن پر بلکل اپلائے مات کریں لیمو کا ایک کترہ ڈالیں چلیں یہیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں بچوں کو بھی کیسے استعمال کروا سکتے ہیں ایک کترہ آپ لیمو کا ڈالیں اس کے اوپر ایک کترہ گلاب کا رکھ اور ایک چھوٹکی میٹھے سوڈے کی ڈالیں اس سے کام تھری رکھیں زیادہ بہتر تو اب اس پیسٹ کو لگانے کے بعد آپ بچوں کی جیسے کوہنیاں ہو گئیں یا گھٹنے ہو گئیں پاؤں ہاتھ کالیں اگر ان پر آپ اس چھرے پر بھی اپلائے کروا سکتے ہیں تو ٹپ ہماری ختم ہو گئے اسی میں تین ٹپ صاحب کو بتا دیا اب لیسنگ کی طرف چلتے ہیں جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے خود آپ کے لیے دعا نکلے اس بات پہ غور تو آپ نے لازمی کرنا اور عمل بھی ضرور کرنا ہے اپنے پوری کوشش کرے گا کہ اس پہ آپ عمل بھی کریں اچھی بات ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان چھوٹ چھوٹی باتوں پہ غور کے ساتھ ساتھ عمل بھی لازمی کیا کریں اب اس کے بعد اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی ان اس کا پہن جائے اور مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دواؤں میں لازمی یاد رکھیں نئی ویڈیو میں پھر زبردست سٹی پلے کے حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لئے اپنی خوبصورتی کا صحت کا اور اپنے پیرنٹس کا دھیر سارا خیال رکھیں خوش رہیے آباد رہیے اللہ حافظ اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں موسیقی